مہا یاجک ایلیہ شیب اور اس کے یاجک بھائی بندوں نے بھیڑ فاتک کو بنوایا انہوں نے اس کا پرتشتھان کر اس میں کیوار لگائے پھر انہوں نے ہمیہ برج اور ہنن ایل برج تک پنر نرمان کا کار آگے بڑھایا یہ رکھوں کے نوازیوں نے دیوار کا اگلا بھاگ بنایا اور عمری کے پتر زکور نے اس کے بعد کا بھاگ حسن آہ کے پتروں نے مجھ سے دوار بنایا انہوں نے اس میں کڑیاں کیوار اگلائے اور چھڑ لگائے اریہ کے پتر اور حکوز کے پوتر مرے موت نے اگلا بھاگ بنایا ان کی بگل میں بیریٹیا کے پتر اور مشیز بیل کے پوتر مشولام نے مرمت کا کام کیا اور ان کی بگل میں تقویہ نوازیوں نے پرنگ توڑ ان کے کھلین ویکتیوں نے اپنے ادھکشوں کے آدیشہ نسار کام نہیں کیا پاس آہ کے پتر یویادہ اور بسودھا کے پتر مشولام نے پراشین دوار کی مرمت کی انہوں نے اس کی کڑیاں کیوار اگلائے اور چھڑ لگائے ان کی بگل میں گبون نوازی ملکٹیا اور میرونوٹی یادون گبون اور مصطع کے نوازیوں نے اس بھاگ کا پنر نرمار کیا جو ندی کے اس بھار کے پردیش کے راج پال کے آدھیم تھا ان کی بگل میں ہر دیا کے پتر سنار ازیل نے مرمت کی اس کی بگل میں اتار حننیہ نے مرمت کی انہوں نے چھوڑی دیوار تک یروسلیم کا پنر نرمار کیا ان کی بگل میں ہور کے پتر رفایا نے پنر نرمار کیا جو یروسلیم کے آدھے بھاگ کا شاسٹ تھا اس کی بگل میں حروموف کے پتر یدائیہ نے اپنے گھر کے سامنے کے بھاگ کی مرمت کی اور اس کی بگل میں ہشبہ نیاغ کے پتر ہٹوش نے حارم کے پتر مل کیا اور پہت مواب کے پتر ہشوبہ نے ایک دوسرے بھاگ کی مرمت کی انہوں نے بھٹا برز کی مرمت کی ان کی بگل میں ہلوہیش کے پتر شلوم نے اپنے پتریوں کے سہیوک سے اگلے بھاگ کی مرمت کی وہ یروسلیم کے دوسرے آدھے بھاگ کا شاشت تھا حانون اور زانوہ کے نوازیوں نے گھاٹی کے فاتک کی مرمت کی انہوں نے اسے اٹھا کر اس میں کیوارڈ ارگلائے اور چھڑ لگائے انہوں نے ایک ہزار ہاتھ تک گوڑا فاتک تک دیوار کی بھی مرمت کی رکاب کے پتر مل کیا نے گوڑا فاتک کی مرمت کی وہاں بیتھاک کے رین جلے کیا شاشت تھا اس نے اسے بنا کر اس میں کیوارڈ ارگلائے اور چھڑ لگائے کول ہوزے کے پتر شلوم نے جو مصفات جلے کا شاشت تھا مرزر فاتک کی مرمت کی اس نے اسے اٹھا کر اور اس کے اوپر ایک چھڑ بنا کر اس میں کیوارڈ ارگلائے اور چھڑ لگائے اس نے راج کے ادھان کے پاس کی دیوار ان سیڑھیوں تک بنائیں جو داؤد نگر سے نیچے کی اور جاتی ہیں اس کے بعد ازبوج کے پتر نہیمیا جو بیتھ سور کے آدھے جلے کا شاشت تھا اس اس تھان تک مرمت کی جو داؤد کے قبروں کے سامنے سے ہو کر خودوائے ہوئے پوکھر اور ویریو دھاؤں کے بھون تک جاتا ہے اس کے بعد لیویوں نے بانی کے پتر رہوں کے نتوت میں مرمت کا کام کیا ہے اس کے بعد قیلہ کے آدھے جلے کے شاشت اشبیہ نے اپنے جلے کی اور سے مرمت کا کام کروایا اس کے بعد اس کے بھائیوں نے ہناداد کے پتر بھووے کے نتوت میں مرمت کی بھووے قیلہ جلے کے دوسرے بھاگ کا شاشت تھا اس کے بدل میں یشوہ کے پتر ازیر نے جو مصبہ کا شاشت تھا اس بھاگ کی مرمت کی جو مور کے پاس کے چسترہ گار کے چڑھاؤں کے سامنے ہے اس کے بعد زببے کے پتر باروک نے ایک دوسرے اس تھان پر مور سے لے کر مہایاجک ہلیا شیب کی گھر کے پرویش تک مرمت کی اس کے بعد اوریا کے پتر اور حکوش کے پوتر مرمت نے ایک دوسرے بھاگ کی مرمت کی ارثات ایلیا شیب کے گھر کے پرویش سے لے کر اس کے گھر کے انت تک اس کے بعد دہات میں رہنے والے یاجکوں نے مرمت کی ان کے بعد بینیامیل اور حشوب نے اپنے گھر کے سامنے کی مرمت کی ان کے بعد ماسیہ کے پتر اننیہ کے پوتر ازریا نے اپنے گھر کے پاس والے بھاگ کی مرمت کی اس کے بعد حیناداد کے پتر بین نوئی اور ازریا کے گھر سے لے کر مور تک آگے کے بھاگ کی مرمت کی ازریا کے پتر پالال نے مور کے سامنے کے بھاگ کی اور پہردار کی چوکی کی مرمت کی جو راج بھاون کے اوپر بھاگ سے آگے نکلی ہوئی تھی اس کے بعد پروش کے پتر آدائے نے مرمت کی اس کے بعد اوفیل کی پہاڑی پر رہنے والے مندر کے کرمچاریوں نے پوروی جل فاتک اور نکلے ہوئے برج تک دیوار کی مرمت کی ان کے بعد تکواہ کے لوگوں نے نکلے ہوئے برج سے اوفیل تک دیوار کی مرمت کی اشو فاتک کی اوپر یاجگو نے اپنے اپنے گھروں کے سامنے کے بھاگوں کی مرمت کی ان کے بعد امیر کے پتر صادوک نے اپنے گھر کے سامنے کے بھاگ کی مرمت کی اس کے بعد شکنیا کے پتر پوروی دوار کے دوار پال شمایہ کے نئے مرمت کی اس کے بعد شلیمیا کے پتر انانیا نے اور سلاف کے چھٹے پتر حانون نے اس کی بھاگل میں مرمت کی ان کے بعد اپنے گھر کے سامنے ہی بریکیا کے پتر مشولام نے مرمت کی اس کے بعد سنار ملکیا نے مرکشوڑ دوار کے سامنے مندر کے سیبکوں اور گھباریوں کے مکان تک اور کونے کے اوپری کمرے تک مرمت کا کام کیا کونے کے اوپری کمرے سے بھیڑ فاتک تک سناروں اور گھباریوں نے چار دیواری کی مرمت کی جب سن بلک نے سنا کہ ہم چار دیواری کی مرمت کر رہے ہیں تو وہ کردھ ہوا اور بڑے آویش میں آ گیا اس نے یہودیوں کی ہسی اڑائی اور بھائی بندوں تتہ سماریا کی سینہ کے سامنے کہا یہ دربل یہودی لوگ کیا کر رہے ہیں کیا یہ چار دیواری کا پنر نرمار کرنے میں سفل ہوں گے کیا یہ بلیدان چڑھائیں گے کیا یہ ایک دن میں کام سمابت کریں گے کیا یہ ملبے میں پڑے اور بھسم کی ہوئے پتھروں کو پھر سے کام ملا سکیں گے پاس کھڑے امونی توبیاں نے کہا ارے یہ جو بنا رہے ہیں اس پر یدی لوگڑی بھی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھروں کی یہ دیوار ڈھا دے گی ہمارے عیشوہ دھیان دے ہمارا اپمان ہو رہا ہے ان کا یہ اپواہز ان کے ہی صرف پڑے اور تو انہیں ایک ایسے دیس کے ہاتھ میں ڈال دے جہاں میں لوٹے اور بندی بنایا جائے ان کے حقادوں کو مت پھلا ان کے پاپوں کو اپنے درشتی سے اجھل نہ ہونے دے کیونکہ انہوں نے نرمار کرتاؤں کی نندہ کی ہے ہم نے دیوار کا نرمار کار جاری رکھا اور آدھی مچائی تک کام پورا کر لیا لوگ رڑتا پورا کرتے رہے موسیقی